اسلام علیکم میں ہوں نوشی اروان اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات آج کا سب سے اہم ایشو وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گھل کی بہن کی نیکٹا یعنی ادارہ برائے انصداد دشگردی میں تائیناتی کا ہے اور اتفاق سے آج بھی میرے ساتھ حبیب اکرم صاحب ہی موجود ہیں تو جانتے ہیں حبیب صاحب سے کہ تبدیلی سرکار میں یہ تائیناتی کسی سفارج کے بنیاد پر ہے یا میرٹ پر دیکھئے نوشی اروان آپ نے جو سوال ہے یہ بڑا آپ کا ریلیونٹ ہے آج کے حوالے سے کہ زرتاج گھل صاحبہ کی جو بہن ہے شبنم گھل جو یہیں لہور میں لہور کالیج آف ویمن یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی اور انہوں نے پی ایچ ڈی سکولر تھی پی ایچ ڈی کیا نہیں تھا تو شبنم گھل صاحبہ سے بھی میری ملاقاتیں ہیں زرتاج گھل کے ذریعے ہی زرتاج گھل میری چھوڑی بہنوں کی طرح ہے اور خاص طور پر اس کے ساتھ میرے جو تعلق تھا وہ الیکشن میں اسٹیبلش ہوا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تو اس حوالے سے میں اس خاندان کو جانتا بھی ہوں تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شبنم گھل کی جو تائیناتی ہے نیکٹا میں یہ میریٹ کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ خالصتن سفارش کی بنیاد پر ہے میں پہلے میرا خیال ہے کہ ایک ذریعہ کار کے طور پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں زرتاج گھل کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ڈسکرائب کرتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جب میں جگہ جگہ جا کے سروے کر رہا تھا تمام حلقوں میں تو اس وقت بھی میں ڈی جی خان گیا تو ڈی جی خان میں میں نے دیکھا کہ وہاں پہ زرتاج گھل کو پسند کرنے والے بطور ایمینے بہت زیادہ ہے تو زرتاج گھل کو پتا چلا کہ میں وہاں پہ آیا وہاں ہوں تو اتفاق ایسا تھا کہ زرتاج گھل ڈی جی خان میں ایک ایسی بیلڈنگ میں رہتی ہیں جس کے نیچے دکانیں بھی ہیں اور وہ قرائبیں دی گئی ہیں تو ان کے خاندان کی خاصی بڑی پروپٹی ہے وہاں پہ ڈی جی خان شہر کے اندر تو میں ان کے نیچے بازار سے گزر رہا تھا تو یہ خود چپل پہنے ہوئی جیسے گھروں میں خواتین پہن تھی تو خود نیچے آگئے ہیں اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بلکل عوامی انداز میں یہ بازار میں مرسات کھڑی ہوگی اور اس طرح استقبال کیا جس طرح ایک چھوٹی بہن بڑے بھائی کا استقبال کر دی تو اس وقت جب یہ الیکشن کے بارے میں میری پرڈکشن ان کے بارے میں یہ تھی کہ یہ الیکشن جیت جائیں گی تو وہاں پر جو لوگوں سے بات کی میں نے تو انہوں نے دو باتیں کی انہوں نے کہا وہاں پر لوگوں نے کہ نمبر ون تو یہ ہے کہ زرتاج ایک نوجوان اور تبدیلی کا استعارہ بن کے سامنے آ رہی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وہاں پر لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں میرٹ کی دھجیوں اڑائی جاتی ہیں یہاں پر اگر کسی شخص نے کسی عہدے پر فائز ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لغاری صاحبان سے اس کا تعلق ہو خوصہ صاحبان سے تعلق ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں میرٹ آئے تو یہ میرٹ جو تھا ان کی انتخابی مہم میں اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا تو آج جب خود انہوں نے اپنی بہن کو نیکٹا میں ڈیریکٹرشپ دلوائی ہے اور ساتھ میں انہوں نے ایک خط لکھا یعنی نیکٹا کو ایک خط لکھا انہوں شروان صاحب آپ کو جان کے حیرت ہوگی نیکٹا بھی ڈیسون کر رہے ہیں اس ساتھ کو زرداج گل بھی ڈیسون کر رہی ہیں کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ تائیناتی میرٹ پہ ہی ہوئی ہو ہم ضرور اس کو شک کے نظر سے دیکھیں کیونکہ پاکستان میں قابل لوگ ہیں اگر وہ کسی نوکری پہ جائیں گے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی لنک نکلے گا کسی آلہ حدیدار سے اس طرح تو ہر تائیناتی بھی شک کیا جائے گا دیکھیں اگر یہ خط اس خط کے وجود سے کسی کو انکار نہیں اصل بات یہ ہے کہ خط لکھا کیا گیا تو کیا وہ خط جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے وہ جھوٹا ہے ایسا نہیں ہے اس خط میں یہ بات واضح طور پہ کی گئی ہے کہ میری بہن نے بھی اس میں یا اپنا سی وی جو ہے وہ جمع کروایا ہے اس کے لیے اچھا اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے اس کے بعد جب آپ ایک آپ وفاقی وزیر کے طور پہ ایک خط آپ لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے اور اس میں ذکر کر رہے ہیں اپنی بہن کا اور ان کی کوالفکیشن کا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عہدے کا پورا وزن جو ہے کسی شخص کی تیوناتی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اب تک کنفلیکٹنگ بیانات ہیں خود ذرتاج گل کے بھی حکومت کے بھی اور نیکٹا کے بھی نیکٹا کا ترجمان کہتا ہے کہ جناب ایسا ہمیں خط ذرتاج گل نے نہیں لکھا اچھا ٹھیک ہے ذرتاج گل نے نہیں لکھا تو کیا ان کے پی اے سو نے لکھا تھا سوال تو ہے تو سوال یہ ہے اور پھر اب بعض جو معاملات بعض معلومات اس طرح کی آ رہی ہیں کہ ان کے پی اے سو نے یہ خط لکھا تھا جب صورتحال اس طرح کی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے ورنہ تو ایک سطر میں یہ کہا جا سکتا تھا کہ جناب ہمارا لینہ دینا کوئی نہیں ہے یہ انہوں نے اپلائی کیا تھا اشتہار آیا تھا اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد کوئی ٹیسٹ دیا امتحان دیا انٹریو دیا اور اس کے بعد اس میں سے گزر گئے اور پھر ان کی تائیناتی ہوگی لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی سوال ہے کیا انہوں نے لاہور کالج فر ویمن یونیورسٹی سے کیا ڈیپوٹیشن پہ جانے کے لیے اجازت لی تھی لاہور کالج فر ویمن کہتا ہے کہ جناب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سے انہوں نے نہیں پوچھا تو جب آپ نے کوئی جو جو پرابر چینل یہ سارے کام کیے ہی نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوری اس تائیناتی میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہے اور پھر آپ ایسی خاتون کیا پورے پاکستان میں ایک ہی ہیں یا پورے پاکستان میں ان سے زیادہ دہشتگردی کے خلاف کوئی نہیں ہے یا دہشتگردی کے بارے میں جانتا نہیں ہے کہ جن کے خود ابھی تک پی ایسٹی مکمل نہیں ہے اور پھر کیا یہ بات بھی سامنے نہیں آئی کہ پلیجیرزم کا الزام بھی ان کے اوپر لگا کہ انہوں نے اپنے مقالے کے لیے کہیں سے مواد چوری کیا جب آپ اس طرح کے لوگوں کو اتنی بڑے بڑے عہدوں پر لے کے آئیں گے اور صرف ان کی واحد کوالفکیشن جو ہوگی جو تحقیق کے بعد پتا چلے گی کہ ان کی رشتہ داری ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اور پھر یہ دیکھئے قائد عظم نے کیا کہا تھا اپنی پہلی تقریب میں کیا کہا تھا کہ نپوٹیزم سے بچیں اقربہ پروری نہ کریں اور اپنی جو نظریاتی جہتوں کی تلاش پاکستان تحریک انصاف کہاں سے کرتی ہے خود میرٹ کا میرٹ کا شور کرتی ہے اقربہ پروری سے بچتی ہے اور دیکھیں اس میں یہ کریڈٹ عمران خان کو دینا ہوگا کہ عمران خان نے اقربہ پروری نہیں کی میں پرسنلی جانتا ہوں اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کے کزن ہیں بلکہ ان کے بینوئی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب ان کے کزن ہیں نام اللہ نیازی جن کو میاں والی میں ٹکٹ دینا تھا لیکن انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا اپنے کزن کو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا بھانجہ وکیل ہے اور ناراض کی مولی آج تک وہ ناراض ہیں ان کا بھانجہ وکیل ہے کیا بڑا آسان نہیں تھا کہ وہ اپنے بھانجے کو دس جگہ کی ایڈجسٹ کر سکتے تھے لیکن ان کا بھانجہ آج بھی وقالت بھی کرتا ہے اور ساتھ اس نے ایک اپنے ریسٹرانٹ بھی بنایا ہوا ہے تو جب ایسی صورتحال آپ کے وزیر اعظم کی ہے تو اس کی ٹیم جو ہے اگر اسے اس طرح کی حرکتیں کرے گی تو لیڈ ڈاؤن ہوں اچھا یہ جو آپ ان کی حلقے کی بات کر رہے ہیں اس واقعے کے ان کی سیاست پر کچھ اثرات پڑیں گے یقیناً پڑیں گے یقیناً پڑیں گے نوشیرمان میں نے جیسے آپ کو عرض کیا نا کہ وہاں پر لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ میرٹ کی علمبردار ہوں گی لیکن آج میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو مجھے ڈی جی خان سے بے شمار لوگوں نے فون کیا اور ان کے آپ یوں سمجھئے کہ فورٹ منرو کا ان کا ایک چیف فورٹ منرو بھی انہی کے حلقے میں آتا ہے ان کا چیف سپورٹر تھا جس نے مجھے بھی کال کی تو اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے وہ لغاری خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور لغاری قبیلے کا وہ شخص ہے اور لغاریوں کے خلاف کھڑا ہوا تھا اس الیکشن میں ان کے ساتھ یعنی زرتاج کے ساتھ تو اس نے مجھے بتایا اس نے کہا کہ حبیب صاحب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے ایک فیس بک کا گروپ بنایا ہوا تھا زرتاج گل کے ساتھ تو زرتاج گل اب یہ کر رہی ہیں کہ زرتاج گل کے ساتھ جو لوگ اب ان پر تنقید کر رہے ہیں اس گروپ میں تو زرتاج گل ان کو یا تو انفرینڈ کرتی چلی جا رہی ہیں یا پھر یہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں مطلب وہ ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے رہی تو وہ اس آدمی نے روحانسہ ہو کے یعنی تقریبا رونے والا ہو کے مجھے کہا کہ حبیب بھائی جب آپ آئے تھے یہاں پہ تو ہم بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ سمجھ رہے تھے کہ ہم ریل چینج لے کے آ رہے ہیں لیکن ہم نے جب زرتاج گل کا یہ چہرہ دیکھا ہے تو ہمیں انتہائی افسوس اور مایوسی ہو رہی ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر زرتاج نے خود کو ٹھیک نہ کیا اس معاملے میں تو زرتاج گل نے تو ہم آئندہ اگر ہم انہیں جتا سکتے ہیں تو پھر آئندہ ہم انہیں ہرا بھی سکتے ہیں صرف امران حان کے کہنے سے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی اس کے لیے کیا کوئی سخت اقدام اٹھانے پڑیں گے امران حان صاحب کو دیکھئے دنیا میں کہیں اور کسی اور چکہ ہوتے تو زرتاج گل شاید اب تک ریزائن کر چکی ہوتی لیکن یہ پاکستان ہے یہاں پہ اس طرح کی مثالیں کو بہت زیادہ نہیں ہیں تو زرتاج گل اگر ریزائن نہ بھی کرے تو میرے خیال ہے کم از کم یہ ضروری ہو گیا ہے کہ شبنم گل کو اپنے عہدے پہ برقرار نہیں رہنا چاہیے اور اگر ایسا نہیں کر پاتی یہ حکومت تو یہ حکومت دراصل اپنے بے شمار جو اس کے کولو فیل میں تضادات جو وقتن فوقتن میڈیا پہ آتے رہتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بالخصوص زیادہ آتے رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ انہی تضادات کا شکار ہو جائے گی بہت شکریہ حبیب صاحب تو یعنی کہ سم مختصر یہ کہ یا عمران حان صاحب سخت اقدامات اٹھیں اور یا پھر ہم اسی طرح جلتے رہیں گے موسیقی